بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ ملالہ یوسف زائی اور عرفہ کریم کو تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے اسی حوالے سے آج خواتین کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت سپیشل گیسٹ موجود ہیں چیئر پرسن نیشن کمیشن آنڈا سٹیٹس آب زومن محترمہ نیلفر بختیار صاحبہ آئیے آجن سے بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کے وقت کا بہت شکریہ سب سے پہلے تو ہمیں نیلفر صاحبہ یہ بتائیے کہ انٹرنیشن بومن سٹیٹ کی تاریخ کیا ہے دیکھئے آٹھ مارچ یہ وہ دن ہے جو اقوام متحدہ نے پوری دنیا کی خواتین کے لیے مختص کیا ہے اور یہ ہر ملک میں ان کی روایات کے مطابق منایا جاتا ہے اس پہ خواتین اپنے وہ ایجنڈا سامنے لاتی ہیں جن میں کام کرنا باقی ہوتا ہے یہ انفلفلڈ ایجنڈاز ہوتے ہیں آلسو دہ سیلیبریشن آف دہ وکٹری سکسس جو خواتین پیش رفض ہو جاتے ہیں جن ایشیوز پہ اس کو سیلیبیٹ کرتے ہیں خوشی کا ایزار کرتے ہیں اور جو کام مکمن نہیں ہوئے ہوتے ہیں وہ سوسائیٹی سے لو انفورسمنٹ ایجنسی سے حکومتوں سے اس کے بارے میں حوارشات پیش کرتے ہیں تو پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے یہ منائے جا رہا ہے اور میں شایدی کو سال ایسا اور دویس تحریک کا حصہ نہ رہی ہیں اور یہ دن میں نے ہمیشہ بڑے جوش و خروش سے منائے اور پہلے میں مناتی تھی آپ میرے ساتھ میری بیٹی مناتی ہے آپ میری بیٹی کے ساتھ اب میری بہو بھی شامل ہو گئی اور میں امید کرتے ہیں کہ انڈا میری پوتی اس دن کا حصہ ہو گئی جی اس سال پاکستان میں انٹرنیشنل وومنس دے کا کیا تھیم دکھا گیا دیکھئے تھیم جو ہے وہ انٹرنیشنلی آتی ہے اور اس سال کی تھیم ہے کلائمٹ چینج اینپیکٹ آن وومن اور یہ اکرام میں موتحدہ کی طرف سے مختص کی جاتی ہے کیونکہ کلائمٹ چینج ایک اتنا بڑا ایشو ہے جس پہ جو ڈیویلپنگ کنٹریز اس پہ بلکل کام نہیں ہوگا اور کلائمٹ چینج کا جو انپیکٹ ہے وہ خواتین پہ بہت زیادہ ہے اس بات کا ہمیں بھی احساس نہیں تھا اب جب یہ ایجنڈا ہمارے پاس آیا تو میں نے بھی آپ کی طرح سوال کیا کہ یہ کیا ہے ہمارے تو اور بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں تو انہیں جب سمجھایا اور اس کے بارے میں میں نے مزید ریسرچ کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ کلائمٹ چینج کا ایجنڈا ایک بہت بھرپور ایجنڈا ہے جس پہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں بلکہ ہمیں اس سے پہلے کام شروع کرنا چاہیے تھا کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں تو کلائمٹ کا بہت زیادہ تضاد ہے مختلف صوبوں میں مختلف ایشوز ہیں اگر آپ کراچی نہیں چلے جائیں تو وہ ساحل کے سمندر کے مچھیروں کے ہزاروں طرح کے ہیں فلیڈنگ کے ایشوز ہیں ٹھیک ہے پھر اگر آپ کے پی کے کی طرف آئیں تو کلائمٹ کے اور ایشوز ہیں کوئٹہ چلے جائیں تو وہ ڈراؤٹ ہے وہاں پر آپ کو بتا ہے سولہ سولہ مہینے کئی جفعہ بارش نہیں ہوتی زلزلہ ایجے کے ایشو ہے پہاڑوں کی تغیانی کے اور سب سے در جو سکیسٹی آف ووٹر ہے جو پانی کم ہو رہا ہے پوری دنیا میں اس کا اثر سب سے زیادہ عورتوں پر پکتا ہے چونکہ جو عورت کھانا پکاتی ہے جو ایندہ نکٹھا کر کے لاتی ہے جو چولہ جلاتی ہے اور اس وقت میں صرف پاکستان کی بات نہیں کری پوری دنیا کی بات کریں تو وہ سب کلائمٹ چینج کے اندر آتے ہیں یہ اثرات زلزلے کی تباہ کاریوں سے اور فلڈ کی تباہ کاریوں سے عورت مقاصر ہوتی ہے اور جب عورت کو پتہ ہی نہیں ہے وہ ٹرین ہی نہیں ہے اس ڈیزاستر کا مقابلہ کرنے کے لئے کیونکہ تو بے بس ہے آپ کو ہوتا ہے جب شنامی آیا تو شنامی میں اگر تین عورتوں کی جانیں زائے ہوں تو ایک آدمی کی جان زائے ہوں اور یہ میں آپ کو فگرز ایکزیکٹ بتا رہی ہوں جو انڈونیویا سل لنکا انڈیا سب ملکوں کے سروے کے بعد آکسٹرام نے نکالے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتوں کو تیرنا نہیں آتا تھا اگر تیرنا آتا تھا تو وہ اس وقت اپنا گھر بچا رہی تھی بچے بچا رہی تھی اپنے مویشی بچاتے بچاتے اپنی جان دے دیتی ہیں تو تیار نہیں ہوتی نا حادثے کے لئے اور آسمانی حادثات تو اگر دم سے آتے ہیں تو اس لئے عورت کا کلائمٹ چینج کے ساتھ تعلق جوڑنا بہت ضروری تھا ہم نے اس پر ایک بھرپور ملک جیر رپورٹ تیار کی ہے میں نے کنسلٹیشنز کا سلسلہ شروع کیا تھا گلگت بلکستان سے وہاں پر بہت ایشیوز آپ کو پتا ہے جو گلیشئر میلٹ ہوا تھا اتاباد جیر میں کیا ہوا تھا اتاباد کے بعد بہت بڑا ڈیزافٹر آیا تھا گلگت بلکستان میں تو اس طرح کے بہت سارے ایشیوز جو ہاں ہم نے دیکھے پھر ہم وہاں سے چل کے گئے ہیں ہم لاہور تنجاب کیا تنجاب سے کپک کپکس ہم کراچی گئے کراچی سن بلکستان آئے بلکستان سے ہم اے جے کے کر کے ہم نے پچھلے ایک تابنے کنسلٹیشن مکمل کیا اور اب اس پر ہمیں بھرپور رپورٹ تیار کر رہے ہیں اقوام متحدہ کے 66 سیشن میں یہ رپورٹ لے کر میں جاؤں گی انشاءاللہ اور ساتھ اسٹیو پر ہمیں ایک چھوٹی سی ویڈیو فلم بھی کرتا ہے اچھا جو نیس جی تو ویڈیو فلم کیو ہے وہ بھی ریل لائف سٹوری ہے اچھا اور وہ آزاد کشمی میں جو زرزلہ آیا تھا 2005 میں 2005 کے زرزلے کے بارے میں لیکن ہم نے وہ سکسس سٹوری اٹھائی ہے جو عورت اس وقت چکار ہوئی چھوٹی بچی تھی اس وقت وہ پھر بڑی ہوکے اس نے ان حادثات کا مقابلہ کرنے کا کتنی سٹرانگ ہوئی کتنی سٹرانگ ہوئی اس نے کتنی سٹرنگ تھا چیزی یہ سٹوری جو ہم لے کے دارے پچھلی کچھ عرصے میں دیکھا جا رہا ہے کہ جو خواتین پر تشدد ہے کرونا میں بھی اور کرونا سے پہلے تو تھا ہی لیکن کرونا میں کچھ زیادہ ہی ہو گیا کوویڈ نائنٹین کے بعد تو تشدد میں یہ سب کیسز میں اضافہ دیکھنے کو ہے اس پر آپ کی جو آپ کا جو ادارہ ہے وہ کیا کام کر رہے دیکھیں تشدد ہمارے ادارے کی priority number one ہے to combat violence against women ہم نے اپنے strategic plan میں مختلف issues رکھے ہیں اور جو number one ہے وہ violence ہے کیونکہ جس وقت میں نے charge لیا 28 جولائے کو اس کے چند ہی دن آگے پیچھے ہوئے ہوں گے جو وہ 14 اغسط والا واقعہ تھا اور پھر ایک دو اور واقعہ تھے جو رنوا ہوئے ملک گیر سطح پر اواز اٹھائی گئی تو مجھے ایک دم سمجھ آگی کہ باقی جیزیں بہت economic environment education health یہ سب ایشوز تو بہت امپورٹنٹ ہیں عورت کے لئے لیکن یہ جو وائلنس والا ایشو ہے یہ برننگ ہے اس کو آگ لگی بھی تو پھر ہم نے اس پہ بھی 16 days of activism بھی ایک تحریک ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں 16 دن جو ہے وہ تشدد کے خلاف پوری دنیا کے عورت آواز اٹھاتی ہے تو وہ میرے آتے ہی آگیا کیونکہ نومبر میں سے وہ شروع ہوتا ہے تو وہ میرے لئے آسانی ہوں کیونکہ جیسے میں نے ٹیپ آگر کیا ہم نے 16 days of activism شروع کر دیا اور پھر ہم جس سطح پہ بھی گئے ہم نے صرف یہی آواز اٹھائی کہ say no to violence against women now یہ جملہ میں نے کوئی بندہ نہیں چھوڑا کس نے نہیں کلوا دیا کیا وہ آئی جی تھا کیا وہ پارلمنٹیرین تھا کیا وہ وزیر تھا کیا وہ گوونت تھا کیا وہ چیم منسٹر تھا جس سے میری ملاقات تو میں نے کہاں یہ بات پہلے کہیں پھر اگلی میٹنگ ہم شروع کریں یہ ایک بڑی بھربور کیمپین تھی ایکالوجیز میں سکولز میں اور اس پہ ہمارے سے بہت سارے والنٹیر جاتے گئے تو اب یہ ایک بہت بڑی مومنٹ بن لے گئے اور یہ کام ازر سے چل رہا ہے تو آپ کو بہتا ختم ہونا ہی نہیں یہ ایک دن میں اس وقت نیشنل اسیمبلی میں کوئی ایسی قانون بنے ہیں جو کہ اس پہ تحافظ کر سکیں اور ان پہ وہ کیا کردار اپنا دا کریں دیکھیں جہاں تک قوانین کی بات ہے مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت خواتین کے حوالے سے جن کو ہم پرو ویمن لیجسلیشنز کہتے ہیں بہترین سیٹ آف لیجسلیشنز موجود ہیں صرف قانون بن گئے ہیں اب بات یہ کہ ان کو کوئی ایمپلیمنٹ تو کرے نا قانون بنانا تو اسیمبلی کا کام ہے ٹھیک ہے کمیشن کا کام ہے کہ قانون کی نشان دہی کرے اس کے پر ترجیحات ڈالے اور پھر ہم اسیمبلی کو بھیٹیں اسیمبلی اس کو پاس کر دیتی ہے لیکن اس کو ایمپلیمنٹ تو معاشرے نے کرنا ہے اب معاشرے کی ٹریننگ ایڈوکسی ہے وہاں تک پہنچنا لوگوں کی ایوینس لانا اور مزید کے بات یہ کہ جن خواتین کیلئے ہم یہ قوانین بناتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ قوانین بنے میں ان تک کون پہنچائے گا دیارت میں بیٹی ہوئی کھیت میں کام کر رہی یہ آواز انشاءاللہ جن تک ضرور پہنچے گی اب میرا جو مقصد ہے اس کمیشن میں وہ یہ ہے کہ ہم ان قوانین کو ان عورتوں تک پہنچائیں اس کی لئے بھی ہم ایک کیمپین چلا رہی ہیں جس میں ہم نے ان قوانین کو مختلف ڈائلیکش میں پاکستان کی مختلف جو لینگوڈز ہیں پنجابی ہے پشتو ہے سندھی ہے بلوچی ہے اس میں ٹرانسلیٹ کیے اور ان کو ہم نے کارٹون کی شکل دے کے آسان بنایا عام فہم زبان میں ڈالا تاکہ عام عورت پڑی لکھی نہیں وہ سمجھ سکے مگر اتنے سارے قوانین ہیں یہ ایک روز میں ہونے والا کام نہیں ہے ابھی ہم نے وراست کی قانون پر کام کیا ہے لیکن انشاءاللہ آئندہ آنے دنوں میں ہم باقی قوانین کو بھی ایک ایک کر کے لے رہے ہیں اور اس پہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم اپنی ویب سائٹ پہ چلاتے ہی ہیں قوانین ہم مختلف وزاروں سے بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی ویب سائٹ پہ ڈالیں ان قوانین کو تاکہ لوگ سمجھیں اپنی اپنی زبان میں کہ یہ قانون ہے اگر ہمارے ساتھ ایسا حادثہ ہوتا تو ہم نے کس قانون کا سہرہ لگا اب بھی جتنے بھی قبائل دیکھ جائیں یا دیہاتی علاقے دیکھ جائیں وہاں پہ اب بھی وڈیرہ سسٹم ہے وہاں پہ عورتوں کو نہ ہی ان کی آواز بلند کرنے دیا جاتا ہے نہ ہی ان کو تعلیم حاصل کرنے دی جاتی ہے اور عورتوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تو اس پر آپ کیا کہیں گی اس پر تو کہنے کی بات ہی کچھ نہیں ہے اس پر تو افسوسی کر سکتے ہیں اور بحیثیت ایک چیئر آف دی کمیشن سٹیٹس میں اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ اس سسٹم کو قیرہ بات کہنا چاہیے ہمارے پچھلے کمیشن نے جرگہ سسٹم کے خلاف بہت آواز اٹھائی بڑی جدی گہد کمیشن کی اور پھر اس کے خلاف ہم نے ایک ججمن ملی سپریم پور پاکستان سے تو ہمارے پاس کافی سپورٹ محدود ہے جرگہ سسٹم تکلا لیکن ایک چیز اس ملک میں اگدم سے ختم کرنا آسان نہیں دوسرا ہمیں بہت مسئیبت پڑ رہی تھی کہ ہمارا کمیشن ایک چھوٹا سا ہے اور اس وقت خواتین کی واحد مشین ری ہے جو فیدل سطح پر کام کر رہی ہمارے لئے یہ بہت اہم ٹاسک تھا کہ ہم صوبوں کے کمیشن کو متحدد کر اور مضبوط کر تو میں اپنی کیمپین میں اس بات کے پر گھات سٹریس دیا کل پہلی دفعہ بلوتستان میں مومن کمیشن کا قیام ہوگئے دوسری خوش خبری یہ ہے کہ جیوی میں ہم دل لے گئے تو جیوی کی سمجھ میں دل پاس کر وہاں بہت دل کمیشن بن جائے گا یہ وہ علاقے تھے جہاں کمیشن تھے اب ایسے علاقے ہیں جہاں کمیشن موجود ہیں چیئر نہیں جیسے پنجاب ہیں وہاں ہم کوشش کر رہے ہیں سر توڑ کوشش کر رہے ہیں جب کام آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں بیٹھ کے ہم گھوٹی کے عورت کے لیے یا ساؤ پنجاب کے عورت کے عواز نہیں اٹھا سکتے اور کیسز ہمارے پاس آتی کیونکہ وہ کہاں جائیں تو اس لیے میں چاہتے ہوں کہ کمیشن موجود ہوں ہمارے بازو بن جائیں ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں اور پاکستان کی عورت جہاں بھی بیٹھ ہے کھیت میں کھلیان میں مزدور اس تک کمیشن کی رسائی ہو جائے جو خواتین کام پر جاتی ہیں کام کرتی ہیں تو ان کو بھی harassment at work place کا سامنا ہے اس پر ابھی تک کیا کام کیا جا رہا بیک اتنی بڑی ایک پیشرف تھی گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے کہ ہم نے امبر پرسن بنا دی اور پاکستان کے ہر صوبہ میں امبر پرسن موجود ہیں اور ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ harassment at work place کی cases کو دیکھیں اب مزے کی بات یہ ہے کہ ان اداری ان کو سپورٹ نہیں کرتے جس ادارے میں وہ کام کر رہی ہوتی تو اس پہ ضرورت یہ ہے جرت دکھائیں عورتیں پاکستان کی کھڑی ہوں اپنے cases کو لے کے اور دوسری بات یہ ہے کہ اداروں کے سربراہ ہیں ان کا بھی کام ہے کہ ان عورتوں کو سپورٹ دیں محول ساتھ کوئی نہیں دے گا بدنامی اتنی ہو جائے کہ ان کو اور بھی نوخری نہیں ملے گی تھی میں آپ سمجھ رہی بات آپ خود ورکنگ ہیں میں بھی ورکنگ ہوں اور میں تو آپ سے پتہ نہیں کتنے سال پہلے سے کام کریں آپ کو بہت محول مختلف ملائے ہمیں تو بڑے سخت ٹائمز دیکھیں اور آپ یہ سمجھ لیں کہ حراسمن ورک پلیس کسی ایک سطح یا لیول کا نہیں ہے ہائیس لیول بھی ہوتی ہے اور لیول تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے میں تو پیغام یہی دے سکت ہوں پاکستان کی عورت کو اپنے میں جرت پیدا کرو اس کو فیس کرو ایک دفعہ کھڑی ہوگی تو پھر باقی عورت کو بجرت مل جائے گی اگر خود بزدل بنی چھپ جاؤ گی اور فیملیز کو میں کہتی ہوں نور مقدم کے والد کو اخراج تحسین پیش کرتی اس سارے کیس میں سوسائیٹی نے ساتھ دیا کمیشن نے ساتھ دیا مکیل بہت اچھا سب کچھ ٹھیک لیکن جو ان کے والد کا کردار ہے وہ انپریسیڈنٹی ہے پاکستان کی ہیسٹری میں کیونکہ جب باپ پیچھے کھڑا تھا نا اس نے بیٹے کر کیس پرسیو کی بغیر کوئی کومنٹس کیا پیچھو بچالنے کی کوشش نہیں کی لوگوں نے پروانی کی فیصل آگئے تو اس لیے ہمیں جو سوسائیٹی کی ناصور ہیں ان کو مل کر ایک کلیکٹیو ایک اکڑ سے ٹھیک کرنا یہ ایک آدمی کے بس کی بات نہ نہ مرد آج انٹرنیشنل وومن سڈے کی حوالے سے آپ عورتوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انٹرنیشنل وومن دیکھو اپنی انا اور اپنی زد کی نظر نہیں کرنی کوئی گروپ چاہے وہ ہجاب میں ہو یا وہ گروپ جو پروگریسیو لباس میں ہیں دونوں گروپ پاکستان کی شہریخ باتین ہیں ہم دونوں کے لیے پور امید ہیں اور سمجھتے ہیں نیشنل کمیشن کہ وہ سیڈیزن آف پاکستان ہیں وومن آف پاکستان اور ان کا رائٹ ہے لیکن ایشیوز پر بات کریں خواتین کے ایجنڈے کو کسی بھی ایکسٹریم ازم کا شکار نہ ہونے دیں اور اگر یہ گروپ تستاد میں گئے تو پھر ہمارا ایجنڈا سبوتاج ہو جائے ہم پھر بیگ بینر پہ چھے جائیں لوگ کو کہنے کا موقع ملے گا کہ یہ ہوتا ہے آٹھ مارچ میں امید کرتی ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا دونوں گروپ سے بار بار اپیل کر رہی ہوں میڈیا سے اپیل کرتی ہوں کہ ان چیزوں کو نہ اٹھالا جائے اور وہ لوگ جو یہ اشتیال دلواتے ہیں گروپ میں جو نعرہ نہیں لگتا وہ نعرہ بنا دیتے ہیں جو بینر نہیں ہوتا وہ بینر بٹھا دیتے ہیں یہ کام وہ لوگ نہ کریں اور ہمیں ان دشمنوں کو اندر بھس کر صرف عورت کاؤز کو سبیٹاج کریں ان کو پہچان نہ ہوگا جی تنیل لفر صاحبہ آپ کے وقت بہت شکریہ مجھے امید ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ کو اگاہی حاصل ہوئی ہوگی اسے کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ